اب میں زیادہ وقت لیے بغیر دعوت دینا چاہوں گا کہ جناب ریاض احمد صاحب اسوسیٹ پروفیسر اپنے خیالات پیش کریں جناب ریاض احمد صاحب جناب کیار اقبال صاحب پروفیسر عبدالوحب صاحب امتیاد علی طاز صاحب عیوب علی صاحب قاجہ قیب انور صاحب اور میرے عزیز دوستو اور طلبہ اتالے بار جیسا کہ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جن کے نام سے یہ مباحثہ کیا جا رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت العالی امام الحند تو ان کے ان کے لیے یہ شیر نظر کرتا ہوں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہے رکھت سفر میرے کارماں کے لیے جہاں تک اردو صاحبت کے رجانات اور مخاصد کا سوال ہے تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کے زمانے میں جو مخاصد اردو صاحبت کے تھے آج بھی وہی مخاصد برخرار ہے یعنی مسلمانوں کی تعلیمی مذہبی سیاسی معاشی ترقی اور دیگر میدانوں میں ترقی جو مخاصد ترقی کے جو مخاصد تھے اس وقت آج بھی وہی مخاصد ہے لیکن رجانات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے جہاں تک جائیں چونکہ میں یہاں پر اپنے روزنامے منصف کی نمائندگی کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کوئی بھی ادارہ ہو اسے یہ ہمارا یقین ہے کہ اسے رجان ساتھ ہونا چاہیے اور رجان بنانا چاہیے تو ہمیں اللہ کی فضل سے جس بات کا فقر ہے کہ اردو صحافت میں منصف رجان بنانے والا ہے رجان ساز ہے اب آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ رجان ساز ہے تو ہم اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ منصف 1977 میں جب محمود انصاری صاحب نے شروع کیا تھا تو اس کی ایک خواب بات یہ تھی کہ اس اغبار کو ایک ورکنگ جنرلیسٹ نے شروع کیا تھا جو سارے ہندوستان کی پہلی مثال تھی اردو صحافت کی جب 99 میں جائیں گے تو جب خان لطیب خان لطیب محمد خان نے جب اس اغبار کو لیا تو یہاں پر ایک نیا رجحان یہ بدلہ اردو صحافت کا کہ انہوں نے ملت کو سپلیمنٹس کی شکل میں کئی معلومات کا خزانہ دیا مثال کے طور پر خواتین کے جو سپلیمنٹ ہوتا ہے یا نوجوانوں کا سپلیمنٹ ہوتا ہے یا پھر سائنس و ٹیکنالوجی کے جو سپلیمنٹ ہے یا سپورٹس و گیمز کا سپلیمنٹ ہے اسی طرح سب سے اہم جو سپلیمنٹ ہے مینار نور یعنی مذہبی جو سپلیمنٹ ہے وہ اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے اور اپنی ایک پہچان رکھتا ہے نہ صرف آندھر پردیش میں بلکہ سارے ملک میں اس کے الگ الگ پہچان ہے منصف نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ روایات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے رجحان کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اسے کامیابی بھی ملی ہے مثال کے طور پہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ آندھر پردیش میں اردو صحافت میں اگر کرائم ریپورٹنگ کے تعلق سے اگر کسی کو دیکھا جا سکتا تھا کرائم کی خبروں کے بارے میں تو وہ تھا منصف اسی طرح آج بھی اگر دیکھیں الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسرے اخبارات بلکل الحمدللہ دوسرے اخبارات بھی بہت ہی اچھے جا رہے ہیں اور یہ جو مسابقتی جو صحت مند مسابقت ہمارے میں ہو رہی ہے خاص کر انیویسٹیوٹیو ریپورٹنگ یا تحقیقاتی ریپورٹنگ میں وہ خابل دید ہے اور اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے میں یہی کہوں گا کہ تحقیقاتی ریپورٹنگ کو ہم نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے خاص کر ملی مسائل کے لیے اوقافی مسائل کے لیے کیونکہ پہلے اب بعض دوستوں کہ جتنے بھی اغبارات ہوتے ہیں وہ کمیونٹی بیسٹ ہوتے ہیں یعنی کمیونٹی کے تعلق سے نمائندگی کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جگائیں یہ بتائیں جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اٹھو اگر تم سو جاؤ گے تو تمہاری خصمت سو جائے گی اور تمہارے تاریخ میں تمہارا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا تو منصف جو کی خوشخصمتی یہ ہے کہ یہاں پر بلکل پوری نوجوان ٹیم کام کر رہی ہے اور جو ایوریج ہے جو وہاں کیا ایج ایوریج جو ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ایٹ ہے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اغبال نے کہا تھا علامہ اغبال نے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا اخابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو ہم بھی ایک مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملت کو جگانا ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو اٹھو تعلیم کی طرف دوڑو ترخی کی طرف دوڑو اور برائیوں سے بچو معاشرے میں اصلاح پیدا کرو اصلاح معاشرہ کی تحریک ہم نے شروع کی ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے پہلے اپنے ملت میں ایک کچھ تبدیلی لائے اور مضبط تبدیلی لائے ایسی تبدیلی لائے جس کے ذریعے ملت کے ہر گھر میں خوشی ہو ہر چہرے پر مسکراہت ہو یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا نصب العین ہے اور ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے صحافت کو یعنی منصف کو ایک ذریعہ بنایا ہے اور اسی ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں ہر اخبار کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور ہماری بھی یہی پالیسی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملت میں معاشی استحکام پیدا ہو تعلیمی شعور جاگے اور جو سماجی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو اب جہاں تک سماجی برائیوں کے خاتمے کا سوال ہے تو ہم پھر جاتے ہیں مولانا عبدالکلام آزاد کے پاس تو ہمیں وہاں سے جو کچھ بھی مر رہا ہے ہم اسی پر چلتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملت کو یا عوام کو اور ملک کو ایک صحت مند صحافت کی مثال پیش کر رہے ہیں جس کی نہ صرف ستائش کی جانے چاہیے بلکہ حوصلہ افضائی بھی کی جانے چاہیے کیونکہ ایک نوجوان ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے اور جہاں پر نوجوان ہوتے ہیں وہاں انخلاب کے نعرے لگتے ہیں ضرور ہیں اور انخلاب آتا بھی ضرور ہے اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ ایک صحت مند انخلاب آئے ایک ایسا انخلاب آئے جو ترقی کا زامین ہو خوشحالی کا زامین ہو اور آخر میں میں سروی صاحب سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پر مجھے مدعو کیا اب میں چاہوں گا کہ جناب فازل حسین پروے صاحب ایڈیٹر گوا وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے کار دینا زبا میری سچ تو مگر کہنے دو چپ رہا تو میرا احساس بھی مجھے کوسے گا جناب صدر شہنشین پر تشریف فرمان تمام معزیز حضرات اور طلبہ یہ میری خوشنصی بھی ہے کہ مرانا آزاد نے ہفتہ وار سے اپنے صحبتی زندگی کا آغاز کیا اور آج میں بھی ایک ہفتہ وار نکال رہا ہوں جن چار مخاصد کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا وہ بھی انہیں مخاصد پر میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے تقبیل کروں اور مرانا آزاد کو خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے میں ان اکابرین کو بھی خراج اخیدت پیش کرنا چاہوں گا جو اگرچہ کہ تاریخ میں خطیب یا مذہبی علماء کے طور پر مشہور ہے چاہے مرانا مہدید رحمت اللہ علیہ ہو چاہے مرانا عبد الماجید دریابادی ہو آج کے دور میں مرانا خالص صف اللہ رحمان صاحب اگرچہ کہ مذہبی کالم لکھتے ہیں لیکن وہ بھی صافتی موضوع پر بھی ان کے بڑے اچھے مذہبی لاتے ہیں اب ہم مردہ پرس خوم بن گئے ہیں اس لئے ہم مرنے کے بعد ہی ان کو یاد کرتے ہیں اردو نے بہت ترخی کی ٹیکنالوجی ترخی کر دی گئی وسائل پھیلتے گئے مگر بدخصمتی سے ہماری ذہنیت اردو والوں کی ذہنیت سکر دی گئی ہم فریڈم آف پریس کی بات کرتے رہے مگر خود ہمارے ایڈیٹرز اپنے سٹاپ پر سنسرشیپ لاغو کرتے رہے ہم صفحہ اول پر امام کعبہ کی سرخی لگاتے ہیں کہ ملت کی ترخی اتحاد پر مضمیر ہے مگر اسی قصف آخر پر ہم ملت میں انتشار کی بات کرتے ہیں ہم میں خاص طور پر یہاں کی طلبہ سے بخاطی ہوں یہ جب یہاں سے فارغ ہو کر جب کسی ادارے میں جائیں گے تو یہ کس قسم کی صحافت جوائن کریں گے کیونکہ ہمارے بدرگوں نے جو ہمارے ادارے خائم کیے ہیں انہوں نے اردو صحافت کو مختلف خارم میں تقسیم کر دیا ہے انہوں نے اردو صحافت کو صحافی کوئی کوئی کا میڈنگ بنا کر دیا ہے ہم گلوبل ویلیج کی بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے ہیں مگر کتنی بدنصیبی ہے اگر اسی سیبینار میں کوئی مخالف گروپ کا نمائندہ بیٹھایا تو دوسری اخبار بس کی تصفیر نہیں شبی آپ شغیر صاحب نے کہا کہ تصافیر صاحب نہیں آتے تصافیر تو آتی نہیں تو یہ یہ جو ہماری ذہنیت سکر دی جا رہی ہے یہ ذہنیت اغبار لاکھ ترخی کریں جب تک آپ ذہنی ترخی نہیں کریں گے جب تک آپ وسیع اور نظر نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے اغبار کو ملت کا یا قوم کا اساسہ یا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ترخی نہیں ہو سکتی جہاں تک اردو اردو کی جو سب سے اردو صحافت کا یہ علمیہ ہے کہ جیسا کئی لوگ ہیں مجبوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک اغبار سے نکل کر دوسری اغبار چلے گے دوسری اغبار سے نکل کر تیسری اغبار چلے گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں یہ بات ہوتی ہے ایک صحافی میں ورکنگ جنرلیسٹ ہوں اغبار کا ایریٹر ہوں مگر ورکنگ جنرلیسٹ ہوں میں اور مرتے دم تک ورکنگ جنرلیسٹ ہوں گا میں ایک صحافی تیس سال پیدیس سال چالیس سال ایک ادارے سے وابستہ رہتا ہے اس کے رگوں میں اپنے خون دوڑاتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے ایریٹر کو جو ہے ایوارڈ ملتا ہے مگر جب اس کو مخام دینگاہ وقت آتا ہے تو پھر وہی وقت وہاں پر بھی وراثت کا مسئلہ آتا ہے یہی وجہ ہے اردو صحافت ترخیر نہیں کرنی گئے سیاست میں بھی وہی مسئلہ ہے صحافت بھی وہی مسئلہ ہے اور اگر اردو والوں کو دیکھیں صاحب ہم جو ہے اردو اردو ہماری ایسی زبان ہے اردو صحافت اسی چیزیں جو مذہب سے رشتہ جوڑے رکھی ہوئے ہیں اور یہاں پر میں فخر کے ساتھ ایک کہوں گا کہ میں رینما دکل سے وابستہ رہا اور آج امتدر لیتا صاحب جب ہم اسپینٹ تھے تو ان کا کالم چھپتا تھا جنرل نالج کے بارے میں آپ کے سدھی دل صاحب اسی سے وابستہ رہے اور ہر بڑا آدمی جو صاحبت میں ہیں وہ رینما دکل سے وابستہ رہا پولانا آزاد نے جو مشین شروع کیا تھا رینما دکل نے ہر دور میں اسے جاری رکھا کیونکہ آج سے بیس سال بلے تک سیاست میں مذہبی کالم نہیں آتا تھا وہ اسے کمیونیشنوں کا اغبار سمجھا تھا آج اللہ کے فضل کرم سے آج تمام اغبارات میں مذہبی کالم ہیں لیکن ان مذہبی کالموں کا استعمال اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ خود ایڈیٹرز اور اس پر کام کرنے والے اس پر عمل نہ کریں تو اس وقت جو منفی روزانت یہ ہے یہ منفی روزانت کو ختم کرنی کی ہو رہا تھے اور رہی بات جو کئی ایسے ہیں ایڈیاز ایم او صاحب ہیں بہت سے لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ابو ایمل کے نام سے ریپورٹ لکھا کرتے ہیں لوگوں کو نہیں ملوم کہ ابو ایمل کون ہیں یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر صاحبی کو اپنی شراخ پیدا کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اپنی شراخ تکر ہوگی تو ہر ادارہ اس کو سراکھوں پر بڑھائے گا اسٹریونٹس جنرلزمز یہاں سے فارغ ہو کر نکلیں گے وہ عظم یہ عظم کے ساتھ باہر نکلیں کہ انہیں اردو صاحبت کو نئے سرے سے اردو صاحبت کو نئے سرے سے زندہ کرنا ہے انہیں اپنے ایڈیٹرز سے اپنے مالکین کا ذہن بنانا ہے یہ سوچ کے چل آپ یاد رکھیں ہمارے سب سے بڑا نیگیٹیو پینٹ خاری کیا چاہتا ہے وہ اغبار نہیں اغبار اس کو پرواہ نہیں ہے ہم خاری کو مجبوراں وہی پڑھانا چاہتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں یہ روزان ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جماعت رہو کوئی بھی نمائندہ رہو کوئی بھی شخص ہو ہر ایک کے لیے اغبار اس کا اپنا اس کا اپنا ترجمہ ہونا چاہیے یہ روزان پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو موقع جائے گا اس کے لیے شکریہ خدا دیس شکریہ